پولیس نے دہشت کر دی کہ ممکنہ خطرے کے پیش نظر شہر بھر میں سیکیورٹی ہائی الیٹ کر دی جبکہ شہریوں کو شناختی دستویزات ساتھ رکھنے کی ہدایت بھی جاری کر دی ہے اسلامباد پولیس کے جانب سے جاری علامے میں کہا گیا ہے کہ سیکیورٹی ہائی الیٹ کے دہرد ریڈ زون سمیز شہر کے داخلی اور خارجی راستوں پر چیکنگ بڑھا دی گئی ہے شہری دوران سفر اپنے ضروری شناختی دستویزات ہمیرہ ساتھ رکھیں پولیس حکام نے کہا کہ شہری ریڈ زون اور دیگر جھکوں پر دوران چیکنگ تعاون کریں کسی بھی مشکوک سرگرمی کے متعلق فوری پکار ون فائف پر اطلاع دیں امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن نے افغانستان میں خواتین کے فرحائی تنظیموں میں کام کرنے پر پابندی پر تشویش کا اظہار کیا ہے غیر ملکی خبریسان ادارے کے مطابق امریکی وزیر خارجہ کا اپنے ایک بیان میں کہنا تھا کہ طالبان کی پابندی سے لاکھوں افراد کو اہم اور جان بچانے والی امداد میں خلل پڑے گا یہ فیصلہ افغان عوام کے لیے تباکن ہو سکتا ہے دوسری جانب جورپی جنیا نے بھی انجیوز میں خواتین کے کام کرنے پر پابندی کے فیصلے کی مضمت کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان میں پیدا ہونے والی صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں اس کا اثر ہماری امداد پر پڑے گا